اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوگی میں ہوں آپ کا کاروباری دوست اکلاس مل دوستو حاضر ہے ایک اور نیو ویڈیو جو کہ ہم نے دکانداروں کی ہیلپ کے لیے بنائی ہے کہ دکاندار ہے جو ہے وہ کن کمپنیوں کے ساتھ مل کر کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں اور وہ کمپنیاں آپ کو اچھا خاصا کمیشن دیں گے دوستو جو وقت آرہا ہے نیکسٹ جو بیکس ہیں وہ تقریبا تقریبا ختم ہو جائے گی جی طرح بیکنگ کا نظام ہے وہ اب دکاندار پاس شفٹ ہوتا جا رہا ہے اور ڈیجیٹل دور سے آنے سے پہلے پہلے بیکوں کی تقریبا 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 بہت زیادہ کم ہو جائے گی اگر آپ دیکھیں جو فرنچائز ہیں جو بھی جتنی بھی سینز وغیرہ کی فرنچائز ہیں وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں بلکہ سارا کا سارا نظام اب دکانداروں کے پاس آتا جا رہا ہے وہ کمپنیاں اب اپنی جو ٹینز ہیں ان کو کم کرتی جا رہی ہیں اور اپنا سارا کا سارا کام دکانداروں میں ڈیوائیڈ کرتی جا رہی ہیں جسے یہ ہو رہا ہے کہ ان کی جو بچت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ان کی جو ٹینز ہیں جن کی فرنچائز کم ہوتی جائیں گی ان کو اتنا ہی زیادہ پرافٹ ہوگا لیکن ان کا کام اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے دوستو جو بینکنگ کا نظام ہے وہ تقریبا تقریبا اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ جتنا بھی پیسے کا ٹرانسفر ہے جتنے بھی پیسے کی عمد و رفت ہے آگے پیچھے ہونے کی چاہے وہ باہر سے آپ بیجوا آ رہے ہیں یا پھر یہاں سے اپنے دوستوں کو اپنے دشتداروں کو بجواتے ہیں وہ سارا کا سارا نظام اب دکانداروں کو پیف جاتا رہا ہے دکاندار اب مختلف قسم کی اپلیکیشن سے اور مختلف قسم کی کمپنی کے ساتھ مل کر یہ سارا کا سارا پیسہ ایک جگہ فردو فریقہ ٹرانسفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بینک جانے سے نجات مل چکی ہے کیونکہ بینک جا کر لمبی لمبی کتاروں میں کھڑے ہونا اور اپنے وقت کو بچانے کے لیے اب لوگ دکانداروں کے پاس ہی جاتے ہیں وہاں پر وہ چھوٹی موجی کمیشن دے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹائنگ بھی جاتا ہے اور ان کو سہول مہی اثر آ جاتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کن کمپنی کے ساتھ مل کر یہ کام سٹارڈ کر سکتے ہیں اور پیسے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں جس میں سرے فہرس جو کمپنیز ہیں وہ چار سے پانچ قسم کی کمپنیز ہیں جن کی ہم آج آپ کو ڈیٹیئر بتائیں گے جو کہ آج ہر دکاندار عام استعمال کرتا ہے آرہا ہے سب سے پہلے بار آتے ہیں جیز کیشن اس کے بعد ہے ایزی پیسہ کونیکٹ اومنی اور نادرا یہ پانچ کمپنیز ہیں جو کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہیں اور دکاندار سب سے زیادہ پیسہ ان میں سے کمان رہی ہیں اگر آپ جیز کیش اور ایزی پیسے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو دو فرنچائز یعنی کہ ٹیلینار اور جیز کے دفتہ جانا پڑے گا اب آپ کو وہاں پر جا کر اپنے اکاؤن اوپن کروانے ہوگے یہ پھر مرشن اکاؤن اوپن کروانے ہوگے جس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ جو نئے کسٹمٹ ہیں آپ ان کے اکاؤن بنا سکتے ہیں جیسا کہ وہ بینک اکاؤن بنا سکتے ہیں آپ نے کسٹمٹ بنا دیلی ہے جس کی مدد سے وہ پیسہ پر دوسر جگہ کسٹر کر سکتے ہیں دکاندار اب کیا کر سکتے ہیں اگر وہ نئے اکاؤن کے کسٹمٹ بنا سکتے ہیں تو ہر اکاؤن بنانے پر ان کو تقریبا چالیس سو پی تک کمیشن مل جاتے ہیں چالیس سو پی صرف اکاؤنٹ برانے کی جس میں ان کی کوئی پیسہ نہیں لگے گا جس ایک دو بڑک دمانے سے ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بان جاتا ہے اور ہرٹیلر کے پاس تقریبا چالیس سو پی کمیشن آ جاتی ہے اس کے علاوہ جیس کیش اور اسی پیسے جب وہ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ انہیں پیسے نکلوانے ہیں تو ہر نکلوانے کے بدلے وہ بیس روپے چالیس کرتے ہیں اگر وہ دیلر کاؤن میں ٹرانسفر کرواتے ہیں تو کمپنی وہ بیس روپے کارڈ لیتی ہے لیکن اگر جو دکاندار ہے وہ اپنے کاؤن میں وہ ٹرانسفر کرواتا ہے تو کمپنی اس کا چالیس نہیں کارتی جس کی وجہ سے وہ بیس روپے دکاندار کے پاس سی رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ جب کوئی کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے پیسے نکلوانے ہیں یعنی کہ اسے پیسے چاہیے تو دکاندار دس روپے چارٹ کرتا ہے آپ خودی صاحب لگا لیں اگر دن میں کوئی پچاس سے ساٹھ ہزار پر دو یا تین کسٹمر آتا ہے جو کہ دس دس یا بیس بیس ہزار روپے ٹرانسفر کرواتے ہیں تو آپ خودی صاحب لگا لیں ہر دس کو بیس ہزار روپ دے دیں اور ہر نکلوانے کے لیے اس کو دس ہزار روپ دے دیں آپ کے بارکورٹ پر سکیننگ کرے گا اور پچاس روپے آٹومیٹکلی دیجٹل طریقے کے ساتھ اس کے اکاون سے آپ کے اکاون میں ٹرانسفر ہو جائے گے اور ہر ایک بارکورٹ سکیننگ کے بدلے میں آپ کو بیس سے پچاس روپے تک ملتے ہیں کیونکہ اب سٹارٹنگ ہو رہا ہے یہ دیجٹل جو وقت ہے وہ آنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے اب کمپنی اس کو بڑھانے کے لیے اس کو مارکٹنگ کرنے کے لیے ریٹیلرز کو بہت زیادہ پروپٹ دے رہی ہیں جس کی وجہ سے ریٹیلر کیا کرتے ہیں کہ وہ کوشی کرتے ہیں کہ اپنا پروپٹ بڑھانے کے لیے لوگوں کو اس ضرور لے کر آتے ہیں دوسرے نمبر بات آتی ہے کونیکٹ کی اور اومانی کی دوستو کونیکٹ جو ہے وہ ایچ بیال کی پاس ہے اور جو اومانی ہے وہ یو بیال کے پاس ہے اگر آپ بلو کے اپنے یہ کرنا چاہتے ہیں یا بھر کسی بھی بینک میں پیسے ٹرانسفر کروانے جاتے ہیں یا بھر پیسے مگوانے جاتے ہیں تو آپ کونیکٹ اور اومانی کے ذریعے آسانی کے ساتھ یہ کام سٹارٹ کرسکتے ہیں اس میں کیا ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے باہر سے اپراوٹ سے یا کسی اور کانٹری سے پیسے مگوانے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ آپ ہی کی دکانوں وہ پیسے مگوانے سکتا ہے اس پر کمپنی آپ کو کمیشن بھی دیتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سہولیات پیش کرتی ہے جس میں وہ آپ کے بورٹ اگر آپ کو دکانوں بڑے بڑے بورٹ مل جاتے ہیں جو ایڈورٹائزن کے طور پر آپ کو دیے جاتے ہیں جیسے آپ کی جو مارکٹیں ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں یہ دو بھی ہو چکے ہیں اب جو لاف میں ہیں وہ رہے ہیں نادرا دوستو نادرا اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے یعنی کہ جو کہ گورنمنٹ کے اندر ہے اس کے پاس سب سے زیادہ ڈائٹا ہے پاکستان میں جتنے بھی شہری ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا سب سے زیادہ ڈائٹا جو ہیں وہ نادرا کے پاس ہیں اگر ہم نادرا کے ساتھ کنیک کرتے ہیں نادرا کے ساتھ کنیک ہو جاتے ہیں نادرا کے ساتھ کوئی کھانٹ تشکیل پاتے ہیں اور بناتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ نادرا کیshoreی آپ بالے پی کر سکتے ہیں جس میں وہ آپ کو اچھا خاصو کمیشن تھی نادرہ سے بل پی کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ پاکستان میں کسی بھی علاقے میں جاگر بیٹھ جائیں اور نادرہ کا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہو تو آپ کہیں بھی کوئی بھی بل پی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نادرہ کا اکاؤنٹ بنواتی ہیں تو آپ جدہ میں چلان ہے ان کو پی کر سکتے ہیں آپ پی ٹی اے سے جو موبائل وغیرہ تصدیق ہوتے ہیں تو ان کو تصدیق کر سکتے ہیں ان کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ وصول کرگر وہ ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نادرہ جو آپ کو فولہ دیتی ہے وہ ہے فرد وغیرہ کی یعنی جو فرد زمینوں کے فردیں نکلتے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں بیار کر اپنی دکانوں بیار کر آسانے کے ساتھ لوگوں کے نکال سکتے ہیں ہر فرد کے بیچے اچھی خاصی آپ کو کمیشن ملتی ہے یہاں پر اگر آپ گاؤں یا چھوٹے شہروں میں آپ دیکھیں تو ایک فرد نکالنے کے لوگ پندرہ سو بھی دوہزار بھی لے لیتے ہیں جس میں کچھ فیس تو نادرہ کار لیتی ہیں لیکن آپ کو ہر فرد کے بیچے تقریب پانچ سو سے ہزار بھی تک آسانی کے ساتھ بجھتا ہے اور یہ نکالنا کوئی مشکل بات نہیں جب پانچ سو دس میلر میں آپ یہ فرد نکال کر ان کو پرنٹ کر کے دے سکتے ہیں دوستو اس کے نام بھی نادرہ آپ کو کافی زیادہ سولتے محصر کرتی ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو نیکس ویڈیوز میں اس کی مزید جو ہے وہ اپگریڈ آپ صرف بہنچائیں کیونکہ جو نیکس دور آرہا ہے وہ ڈیجرل ہوتا جا رہا ہے اور اگر آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو ڈیجرل کرنا شروع کر دیں تیاری شروع کر دیں ان کپوٹی کے ساتھ ملے کے کام کرنا شروع کر دیں تاکہ نیکس دور وقت میں آپ کو پریشانی کسامنا نہ کرنا ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو آپ کو کچھ انفرمیشن ملی ہوئی ہو تو آپ اس کو لائک کر کے شیئر بھی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیوز کیلئے مائزہ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے لئے کو ہرکا سپریس کر دیں تاکہ جو نیکس ویڈیوز آئیں گی آپ ان سے بہا پر رہ سکیں اس وقت کے لئے اللہ حافظ